لے فرینڈس اوپنے باہر آج موجود میں میں بات کر terms لگے Chessy ہونڈا Hisp75 سات ارائیوں کے بارے بارے میں اس میں کون سی ارائیوں کو باہر بان کریں یا آپ جب اپنے ٹائنڈی یا آپ موٹر سائیکل کیسے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس لکس اور فٹنیں فینچ ہم آپ کو اس لکھ اراکس ترہون مادلنان اس لکھیں اور اس کے خاص طور پر اگر اس کے مسکولر ٹینک کی بات کروں اور اس میں جو ہونڈا کا بڑا سا لوگو لگا ہے وہ مجھے کافی کول لگتا ہے اور بات کریں اگر اس کے LED لائٹس کی جو فرنڈ میں دی گئی ہے وہ بھی مجھے کافی اچھا لگا اوورال مطلب کی تھوڑا سا بلکی لک کر دیا ہے اس وجہ سے گاڑی تھوڑی سی اچھی لگتی ہے اور اس کے ٹیل لیمپ کو چینج کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اوورال لک اس کا انہینس ہو کے آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے تو یہ بات تھی لک دیپارٹسمنٹ کی اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ اچھائی کی جو دوسری اچھائیاں ہیں اس میں تو میں بات کر لوں اگر آپ دیفینیٹلی جانتے ہوگے جو جیپنیز انجن ہوتے ہیں وہ کافی ریلائبل ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ہونڈا کا انجن ہے اس پی وان ٹونٹی فائب کا وہ کافی ریلائبل ہونے والا ہے اس میں جو پاور اور ٹارک کا فگر ہے وہ بھی کافی اچھا ہے جیسے کہ آپ سبی لوگ جانتے ہو 10.6 بھی اچھ پی کی پاور جنریٹ کرتی ہے اور 10.9 نیٹر میٹر کا ٹارک جنریٹ کرتی ہے یہ بی اچھ سکس انجن اور اس پہ جو فیول انجیکشن لگایا گیا ہے اس کا جو پروگرامڈ فیول انجیکشن ہے وہ کافی اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی اچھا مائلز دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی اچھا پاور بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بات کر لو اگر اس کی تیسری اچھائی کی دوستو تو اس میں آپ کو ملتا ہے فولی ڈیجٹل میٹر کنسول جس پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ریال ٹائم مائلز جو کہ کافی کم موٹر سائیکلز میں ہیں اس سیگمنٹ کی موٹر سائیکل میں اور جس کے سوچ گیر کی کوالٹی ہے جو انٹری گیٹرڈ سیلف شٹارٹ کا بٹن ہے جو اور اسے میں انجن کیل سوچ ہے جو کہ ہونڈا کسی بھی بائک میں جلدی نہیں دیتا ہے انجن کیل سوچ وہ بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اچھی بات ہے اور ان کی کوالٹیز کی بات کر لو جو سوچ کی کوالٹیز ہیں اور جو ہینڈل بارس کی کوالٹی ہے وہ مجھے کافی اچھی لگی اور سب سے بڑے اچھی یار اس میں آپ کو گیر پوزیسن انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور سائیلنٹ سٹارٹ کا بھی آپ کو سویدہ مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرتے ہونا تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی نوائز نہیں آتی ہے جسے سیلف کی خچ خچ کی آواز آتی ہے تو وہ اس میں بلکل نہیں آتی ہے تو یہ اس کی تیسری خاصیت تھی اس موٹر سائیکل کی اب بات کرتے ہیں اس کی چوتھی اچھائی کے بارے میں تو آپ جیسے کی جانتے ہو کہ جیسے کی بجاج بائی بری کی بریکس یوز کرتا ہے زیادہ تار انڈین برینٹس کی یوز کرتا ہے لیکن میں نے یہاں پر دیکھا جتنی بھی ہونڈا کی موٹر سائیکلز ہوتی ہیں اگر وہ ڈسک ویریانٹ ہے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی نسین کے کیلپر اور نسین کے ماسٹر سیلنڈر جو کی ہائی سیگمنٹ کی موٹر سائیکل میں یوز کیے جاتے ہیں اور ان کی فیل اور بائیٹ کافی اچھی ہوتی ہے یعنی آپ کو بریکنگ ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی طرح کی ڈسرپوائنٹمنٹ نہیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس میں نسین کے کیلپرز یوج ہوئے ہیں اور ڈیفینیٹلی نسین کی جو بائیٹ ہوتی ہے جو بریکنگ پاور ہوتی ہے وہ بہت ہی تگڑی ہوتی ہے یہ میں نے خودی فیل کری ہے کیونکہ اس موٹر سائیکل کو میں نے چلائی ہے اور بات کر لیتے ہیں اب اس کی پانچو ہی اچھائی کی تو یہ ایک لوہ مینٹیننس موٹر سائیکل ہے کہنے کا مطلب اس میں آپ کو زیادہ تر کچھ بھی مینٹیننس نہیں کرانا پڑے گا اس کی جو سروس کاؤسٹ ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں usually engine oil change ہوتا ہے oil filter change ہوتا ہے اور air filter کبھی کدار چینج ہو جاتا ہے اور جو ان کی چین ہوتی ہے وہ بھی کافی لمبے سمیں تک چلتی ہے اس وجہ سے یہ آپ کے کافی پاکٹ فرینڈلی ہونے والی ہے موٹر سائیکل اسی لئے اس کو کہہ سکتے ہو آپ کی یہ لوہ مینٹیننس موٹر سائیکل ہے چلیہ آپ بات کر لیتے ہیں اس کی چھٹویں اچھائیگی اگر میں چھٹویں اچھائیگی بات کروں تو یہ موٹر سائیکل کافی لائٹ ویٹ ہے 117 کلو کے آس پاس ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ 125 cc موٹر سائیکل ہے اور 117 kg تو کافی لائٹ ویٹ ہے اس سے آپ کو کیا ایڈوانٹس ملتا ہے پہلی چیز تو یہ موٹر سائیکل آپ کو کافی اچھا مائلیج نکال کے دے گی کیونکہ اس کا ویٹ کم ہے تو اس کو پل کرنے میں کوئی زیادہ دکت نہیں ہونے والی پک اپ بھی آپ کو کافی اچھا ملنے والا ہے اور بات کر لو اگر اس کے مائلیج فکر کی تو یہ 65 65 کے آس پاس یہ ایوریز آپ کو رہم سے دے دے گی کیونکہ اس میں فیول انجیکشن بھی لگا ہے اور یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ کے وال مائلیج پرپس ہی بنائی گئی ہے کیونکہ اس میں زیادہ چونڑے ٹائر بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہ آپ کو کافی اچھا مائلیج نکال کے دے گی تو جو لوگ مائلیج کیلئے موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں اور تھوڑا سا ان کے لئے لائٹ ویٹ موٹر سائیکل ان کو چاہیے تو وہ ڈیفینیٹلی اس موٹر سائیکل کو بلکل کنسیڈر کر سکتے ہیں آنگ بند کر کے آپ لے سکتے ہو اور ساتھویں اچھا ہی کی بات کروں تو آپ نے اس موٹر سائیکل کو دیکھا ہی ہے کہ اس کی جو سیٹ ہے وہ کافی وائد ہے اور لمبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی دکت نہیں ہونے والی ہے کی جیسے کہ اور موٹر سائیکل میں ہوتے کمیٹڈ رائڈنگ پوزیشن ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں اس کا ہینڈل بار جو ہے بار اینڈ ہینڈل ہے اس میں جس کی وجہ سے آپ کافی ریلیکس اور کمفرٹیبل اس میں بیٹھ سکتے ہو اور جو پلین کے لئے ساڑی گارڈ وغیرہ اس میں سارا کچھ لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں لیڈیزے بھی کافی اچھے سے بیٹھ سکتے ان کو کوئی پروبلم نہیں ہونے والی ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ کمفرٹ کے معاملے میں اور رائیڈنگ سٹانس کے معاملے میں بہت ہی اندہ گاڑی ہے بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے آپ کو کسی بھی طرح اس میں پروبلم نہیں ہوگی لمبے ڈرائیب میں بھی اور یہ تھی اس کی ساتھ اچھا ہیا سپ 125 کی تو اور بھی کوئی اچھا ہیا ہوں تو مجھے کمنٹ کر کے نیچے بتاؤ اگر آپ گاڑی لینے کا پلان کر رہا ہو یہی گاڑی لینے کا پلان کر رہا ہو تو بھی کمنٹ کر کے بتاؤ دوستو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل سسکرائب کر لیجیے گا بیل آئیکن جوڑ دوائی گا جس سے آنے والی ویڈیوز کا نوٹی فکشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے and thanks for watching guys always wear a helmet and safe ride پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ till then bye bye